ارمان ملک، پائل ملک اور کرتکا ملک کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ریالیٹی شو بگ باوس اوٹی ٹی میں آنے کے بعد سب انہی کی چرچہ کر رہے ہیں انہی کی باتیں کر رہے ہیں ارمان کی پہلی پتنی پائل ملک کو بگ باوس میں خوب ساہنوبوتی ملی تھی لیکن شو سے نکلنے کے بعد انہیں ٹرولنگ کا بھی گافی سامنا کر رہا ہے اب لوگ انہیں اس بات کے لئے ٹرول کر رہے ہیں کہ وہ ارمان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں لگتار مل رہی نفرت سے تنگ آ کر پائل نے کہا کہ وہ ارمان سے تلاق لینے جا رہے ہیں یوٹیوب چینل پر شیئر کی گئے ایک بلاغ میں پائل ملک نے ٹرولنگ کو لے کر ریاکٹ کیا پائل نے کہا کہ بات صرف ان تک ہوتی تو ٹھیک تھا لیکن اب نفرت کا سایہ ان کے بچوں پر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اب ارمان ملک سے الگ ہونے کا من بنا لیا اب یہ نہیں پتا ہے کہ یہ بھی کسی طریقے کا کوئی سٹنٹ ہے یا پھر واقعی میں جس طرح سے ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا پائل ملک کو بگ بوس سے باہر ہونے کے بعد اس ٹرولنگ کے بعد اس طریقے کا وہ فیصلہ پائل ملک لے رہی حالانکہ بہت سرکیوں میں رہی تھی پائل ملک جب بگ بوس کے گھر میں تھی اور جب باہر نکلی اس کے بعد سے ٹرولنگ ہو رہی ہے اب ٹرولنگ میں پائل کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ میرے پتی میرے بچوں کو بھی انکلوڈ کیا جا رہا ہے تو اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں الگ کر لیتی ہوں خود کو ارمان سے اپنے پتی سے الگ خود کو کر لیتی ہوں کیونکہ کم سے کم اس ٹرولنگ کا نشانہ پتی اور بچے نہ بنے اس لئے میں خود کو الگ کر رہی ہوں ایسا پائل نے اپنے ایک بلاغ میں کہا ہے تو پائل ملک لگتا ٹرولنگ سے پریشان ہو رہی ہیں حالانکہ اب اس ٹرولنگ کا جو انہوں نے ایک جواب دیا ہے اس بلاغ کے ذریعے اس بلاغ میں کتنی سچائی ہے کیا واقعی پائل ملک ارمان سے الگ ہونے جا رہی ہیں تلاک لینے جا رہی ہیں یا پھر یہ بھی کسی طریقہ کا کوئی پبلیسٹی سٹنٹ ہے پائل کی طرف سے عروشی ہیں میرے ساتھ اس وقت میرے سائیوگی نیوز روم سے جڑی ہوئی عروشی اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کیونکہ پتہ نہیں چلتا کی کون کب سچ بول رہا ہے اور کون کب پبلیسٹی پانے کے لئے اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں کہتے ہیں کہ نیگٹیو پبلیسٹی زیادہ اچھی ہوتی ہے پوزیٹیو سے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں جب سے بگ باوس میں پائل ملک ارمان ملک اور کرتکا ملک آئے ہیں تب سے ہی جو ہے وہ لوگ زیادہ ہی ہائپ میں آ چکے ہیں لوگ انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کے ولوکز میں پہلے تو ملنے میں ویوز آتے ہی تھے لیکن اب لوگ زیادہ بڑھ چرکے ان کو ولوکز کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو پتا ہے کہ کنٹنٹ مل رہا ہے یہاں سے اور پائل ملک بگ باوس سے باہر رہتے ہوئے بھی کنٹنٹ دینے کا ایک موقع نہیں چھوڑ رہی ہیں پائل ملک جو ہے باہر رہتے ہوئے کچھ ایسے ویوادت شبدوں کا استعمال کرتی ہے اپنے ہی پریوار کو لے کر جسے سنکے لوگوں کو اور بھی زیادہ انٹرسٹ آتا ہے ان کی لائف کو لے کر کہ اب ان کے لائف میں کیا چل رہا ہے اس سے پہلے انہوں نے بولا تھا کہ بگ باوس سے ارمان ملک کو جو کہ ان کے ہزبند ہے ان کو اور کرتکا کو جس کو وہ پیار سے گولو بولتی ہیں ان دونوں کو نکال دیا جائے کیونکہ بہت زیادہ ٹرولنگ ہو گئی ہے اب وہ یہاں بھی نہیں تھم رہی ہے اس کی آگے انہوں نے بول دیا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو میں ارمان ملک کو تراغ دے دوں گی اپنے بچوں کو لے کر الگ رہوں گی کیونکہ ان کو ٹرول اس حد تک کر دیا ہے ان کے اس فیصلے کو لے کر کہ آخر جب ان کو پر چلا کہ ان کے بیس فرنڈ سے ہی ان کے ہزبند جو ہے شادی کر رہے ہیں تب بھی انہوں نے کرتکہ کو کیوں نہیں چھوڑا کیوں نہیں ارمان سے ڈائی وارس دے لیا تو یہ جو بات ہے یہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے اب اپنے بلاغ میں روتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر ٹرولنگ اس حد تک چلے گی تو میں ارمان ملک کو ڈائی وارس پر دے دوں گی وہ اگر چاہے تو گولو جس کو جو کرتکہ ملک ہے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں میں اپنے بچوں کو لے کر الگ رہوں گی اور میں جو ہے ان کا الگ سے پالن پوشن کروں گی اب یہ سچ میں ہی وہ کرنے والی ہے یا نہیں کرنے والی ہے یہ تو بہت ہی ڈاؤٹ فل ہے کیونکہ ان کے شادے کو دس سال ہو چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس دس سال کے اندرال میں ان کو تمام چیزیں سننے کو ملی ہوگی آرڈینس سے تو الگ بات ہے اپنے فاملی سے بھی تمام چیزیں ان کو سننے کو ملی ہوگی لیکن اس کے بعد پہ انہوں نے ڈیسیجر لیا کہ وہ ارمان ملک کے ساتھ ہی رہیں گی اور وہ بھی اس گھر میں جس میں ارمان کرتکا اور پائل تینوں ساتھ میں رہ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو اس کے بعد اب یہ ٹرولنگ کس حد تک ان کو پریشان کر رہی ہے کیونکہ بگ بوس کے گھر کے اندر کرتکا اور ارمان تو ایک اچھا شوب کھیل رہے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن باہر پائل کو اس حد تک ٹرول کر دیا گیا ہے حالانکہ پہلے ان کو سپورٹ مل رہا تھا جب بگ بوس میں آئی تھی لیکن اب ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں طلاق دے دوں گی دیکھنا مزیدار ہوگا کہ طلاق دیتی ہے کیونکہ اس کے بعد یہ طلاق دیں گی یا نہیں دیں گی یہ الگ قصہ ہوگا اور یہ کافی دلچسپ بھی ہوگا بلکہ کیونکہ جتنے ولاغز ان کے میں نے دیکھے ہیں اس میں پائل ہیں ارمان ہیں کرتکا ہیں یہ تینوں کی جو کیمسٹری ہے بڑی سالیڈ کیمسٹری نظر آتی ہے بہت کمفرٹ زون میں یہ تینوں نظر آتے ہیں اس کیمسٹری کے ذریعے اب خالی اس لیے کہ ٹرولنگ کی وجہ سے طلاق دینے کی نوبت ہے تو اس لیے تھوڑا سا شک و شبہ پیدا ہوتا ہے شکریہ آپ کا عروشی ساتھ میں جوڑنے کے لئے